شہد اور نام سے وسیقرن کا اپائے نمسکار میں تروں سواگے تھے صدیٹوٹ کے چینل پر آپ سب کا ایک بار پھر سے اگر پیار آپ کے وش میں نہیں ہے اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ گداری کرے آپ کو دھوکہ دے اگر آپ کا پارٹنر آپ کو پیار نہ کرے کسی اور سے باتیں کر رہا ہو کہیں اور کھویا ہوا ہے اور اس کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں یا پھر پیار کسی اور کے انفلونس میں ہے کسی اور کے پرباؤ میں ہے گھر والوں کے پرباؤ میں آپ سے باتچیت کرنا بند کر دے یا آپ سے دوری بنانے لگے تب بھی اس اپائے کو کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں ساتھ ہی نوٹیفیکیسن بیل کو آن کر دیں اس سے آنے والے ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے سبھی دوستوں کو تاکہ وہ بھی اسے دیکھیں جانیں اور اس کا پریوک کر کے لاب لے سکیں بہت ہی سرل سا اپائے ہے اس میں تو کچھ کرنا بھی نہیں ہے آپ کو بس ایک رومال چاہیے تھوڑی سی سہد چاہیے اور کچھ نہیں کوئی خرچہ نہیں ہے بہت آسان سا ہے سہد آپ کے گھر میں ہوگی جو سہد آپ پریوک کرتے آ رہے ہیں اسی سہد کا پریوک آج بھی کر لیجے گا کوئی دکت نہیں ہے اس پریوک کو کرتے سمیں وہی سہد چل جائے گا اس کے علاوہ رومال بھی کوئی ضرور نہیں کہ آپ کوئی نیا رومال خریدیں ایک رومال لے لیجے ساف ستھرا دھولیجے ساف کر لیجے اسے سکھا لیجے اور بس وہ پریوک کے لیے تیار ہے ہاں اس کا بلیدان کرنا پڑے گا اتنا تو دھیان رکھیے آپ تو کیا کریں آپ ایک رومال لے اپنا جو سفید رنگ کا ہو یا ہلکا کریم کلر کا ہو ایک دم سے سفید نہ ہو تو کریم ہو یا ہلکا یلو جیسا ہو چلے گا پیلا ہو تو چلے گا ایک رومال لے سکروار کے دن اس کو اپنے انڈر ویر میں رکھ کے یا لپیٹ کے سو جائیے گا ایسا نہیں کہ پورا آپ کو انڈر ویر میں ڈال کے ہی سونا اس کو لیکن انڈر ویر میں اس کو رکھنا ہے تو تھوڑا سا فسا لیجے تاکہ انڈر رہے وہ سکروار کی رات وہ ایسے ہی رہے گا کہ آپ اسے انڈر ویر میں رکھ کے سوئیں گے اس طریقے سے اور یہ کوئی بھی کرے گا لڑکا لڑکی بھوڑھا جوان کوئی بھی کر سکتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ کسی کو بھی اس کے جرد پڑھ سکتی کسی عمر میں پڑھ سکتی ہے جو ایسا کوئی ویکتی ہے جو انڈر ویر نہیں پہنتا تو کوئی بات نہیں وہ بس اس کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کے پاس رکھ کے سونا ہے تو انڈر ویر ایک اچھا آسان سا طریقہ تھا جسے کہ آپ روک سکتے رومال کو اس لیے انڈر ویر کا نام ہے اور کچھ اس کا الگ سے کام نہیں ہے کچھ تو سکرووار کو تو آپ ایسے سو جائیے پھر سنیوار کو سبیرے اٹھنے کے بعد کچھ اور کام کرنا ہی نہیں ہے پہلا کام اٹھتے ہی جو کرنا ہے وہ ہے کہ آپ اپنی ترجنی انگلی سے سہد کا پریوک کر کے اس ویقتی کا نام لکھ دیں اسی رومال پر اور اس کو ایسے ہی چپ چاپ ترنت اگر آپ جا سکیں گھر سے باہر تو لے کر کے نکل جائیے اور ترنت نہیں جا سکتے ہیں تو چھپا کے رکھ لیجئے اور اس کو لے کر کے آپ کو جانا پڑے گا کسی پیڑ میں باندھنا ہے کوئی بھی پیڑ ہو بس کانٹے والا اور دودھ والا پیڑ نہ ہو دودھ والا پیڑ آپ پہچان جاؤ گے آرام سے کہیں بھی تھوڑا سا توڑیں گے تو اس میں دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے سفید آپ کو پتا چل جاگا کہ دودھ والا پیڑ ہے اور کانٹے والا تو دکھائی ہی دیتا ہے تو یہ دو طرح کے پیڑ چھوڑ کے باقی کسی بھی پیڑ کی ڈال میں باندھ دیجئے گا ڈال میں باندھنا ہے ڈال میں باندھ دیجئے گا بہت کس کے مت باندھئے گا لپیٹ کے باندھ لیجئے گا گاٹھ اچھی لگائیے گا بہت کسی ہے گا مدبس پیڑ کو ٹھیک ہے آپ یہ کام کر دیں شنیوار کے دن آپ یہ کام کریں گے شکروعہ سے شروع کرتے ہیں ہو سکے تو اگلے دن بھی اس پیڑ کے پاس ضرور چلے جانا ہو سکے جا پائیں گے تو بہت اچھا رہے گا ریزلٹ بہت اچھا آ جائے گا اور نہیں جا پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ آپ کے مجبوری ہے آپ کا اپنا ایک لکھ ہے تو اس سے تھوڑی دیری ہوگی لیکن سمجھ میں تو آپ کو آ ہی جائے گا کہ دیری ہونی ہے اس کا مطلب اور اگر آپ جا سکتے ہیں جا پاتے ہیں جاتے ہیں تو ریزلٹ بہت اچھا آئے گا بہت جلدی سے سارا کام بن جائے گا یہ پریوک جب شروع کرتے ہیں شکروعہ سے شکروعہ سے لے کر کے اگلے شکروعہ تک یاد رکھنا کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا ہے کسی بھی طرح کا جھگڑا نہیں کرنا ہے بہنس نہیں کرنی ہے ماں باپ کو کوئی اُلٹے جواب نہیں دینے بڑے بھائی چھوٹے بھائی بہن کسی کے بارے میں کوئی نندہ نہیں کرنی کسی کی کوئی سکایت نہیں کرنی سب سے بہت پیار سے پیس آنا ہے دل سے من سے پورے اندر سے پیار سے آنا ہے پیس آپ کو کیونکہ آپ چاہتے ہو آپ کے لاہب بنے تو یہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ بات یاد رکھنا آپ کو لگتا ہے باہر والا کوئی کھڑا ہو جائے گا نہیں ہوتا ہے آپ کا پریوار ہی آپ کے ساتھ ہے ہر سکھ دکھ میں آپ کا پریوار ہی آپ کے ساتھ ہے یہ بس آپ کبھی کبھی نا کیونکہ بھی بھولے ہو آپ عمر آپ کی کچھ بھی ہے لیکن بھولا پر نا پوری عمر رہ سکتا ہے آپ بڑے بھولے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے نہیں باہر والے ساتھ کھڑے ہیں کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہے باہر والا temporary ہے گھر والا پرمننٹ ہے ٹھیک ہے تو گھر والوں پر پورا بھروسہ رکھئے وہ آپ کا ساتھ دیں گے دیتے آئے ہیں دیتے رہیں گے ٹھیک ہے اپایا آپ سمجھ گئے ہوں کہ کیسے کرنا ہے اس میں کوئی سوال اگر آپ کو لگے کہ پوچھنا چاہیے تو ٹھیک ہے کمنٹ میں آپ کا سواغت ہے لیکن شکروعار سے شکروعار یہ بات یاد رکھنا کچھ بھی گلت نہیں کرنا ہے جو لوگ سیکسوال ایکٹیویٹی میں ہیں ان کو وشیش طور پر کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا ایک سکھ سے دوسرے سکھ کے بیچ میں جس سے آپ کا کام خراب ہو جائے بس اتنا بچا لینا ایک ہفتے کی بات رہے گی آٹھ دنوں میں کام پورا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار خوش رہیے